حسین حقانی کا نام آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا تو ہم بتا دیتے ہیں حسین حقانی کو پاکستان کے بڑے لیکھاک اور ڈپلومات کے طور پر جانا جاتا ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار گیارہ تک امریکہ میں پاکستان کے راجدود رہے حقانی نے کئی کتابیں لکھی ہیں انہی میں سے ایک کتاب ہے ری ایماجننگ پاکستان حسین حقانی نے ری ایماجننگ پاکستان میں بڑے ہی دلچسپ طریقے سے بتایا ہے کہ پاکستان کیسے اور کیوں دنیا میں آتنگ کا سینٹر بن گیا یہ کتاب پاکستان کے بننے کے پیچھے کی کمیوں کے بیچ گھونتی ہے جس میں کیندر میں دشکوں کے دورہ پاکستان میں پنپا کٹر بند ہے جنہ کی کٹر سوچ کی وجہ سے ہی سرحد پر خون کی ندیاں بہانے کے بعد پاکستان جیسے ناپاک ملک کا سپنا حقیقت میں تبدیل ہو پایا اور جنہ کے وارثوں کی یہی سیکھ اب دنیا کے لیے کیسے ناسور بن چکی ہے اس رپورٹ میں دیکھیں جو ملک خود برباد ہے جس کی اوقات دو وقت کی روٹی میسر کرنے کی نہیں ہے اسی پاکستان کا مولانا ایٹمی جہاد کی دھمکی دیتا ہے اور پاکستان کے حکمرانوں سے تمام سیاستگاہ سالیاں پیٹھتے ہیں اسی نفرت کی تعلیم نے پاکستان کی نسلوں کو کس طرح زہریلا بنا دیا ہے کچھ سنیے ذرا سوچیے جس معصوم کو ترقی کی تعلیم دی جانی تھی جس کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے تھی اسے تلواریں تھما دی گئی پاکستان کے کٹرپنتھی مولاناوں کی یہی نفرت اور زہر بھری تعلیم اب دنیا کو سب سے بڑا درد دے رہی ہے یہ تصویریں چرچ پر حملے کے بعد کی ہیں پولس پہنچ چکی تھی ہاتھ میں چاکو لہرہ کر حملہ ور بہاں نکلا دو لوگوں پر حملہ کر دیا پولس نے وارننگ دی لیکن شخص نہیں مانا جس کے بعد گولی مار دی گئی پندرہ دن کے دوران فرانس میں دوسرا حملہ ہوا ہے سولہ اکٹوبر کو پیریس میں ایک ٹیچر کا سر قلم کر دیا گیا تھا انتیس اکٹوبر کو نیس میں مہلا کی گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی حملے دو شہروں میں ہوئے لیکن ایک چیز کامن ہے پیریس میں حملہ ور چچنیا سے شرنارتھی بن کر فرانس پہنچا تھا نیس میں چرچ میں حملہ کرنے والا ٹونیشیا سے شرن مانگ کر فرانس پہنچا تھا یعنی دونوں کو فرانس نے پنہا دی اپنے ملک کی ترقی کا حصہ دار بنایا لیکن دونوں نے ہی ایک امن پسند ملک کو بڑا زخم دے دیا لیکن فرانس نہیں جھکا ہے دو حملوں کے باوجود فرانس میں کٹرپنتھی سنگٹنوں کے خلاف لگاتار ایکشن ہو رہا ہے بارکہ سٹی نام کے ایک اسلامیک چیارٹی اورگنائزیشن کو بند کر دیا گیا یہ سنسٹھا چھبیس دیشوں میں قریب بیس لاکھ لوگوں کے لیے کام کرتی تھی سنسٹھا پر دوسرے مذہبوں کے لیے نفرت پھیلانے کا عارف ہے فرانس میں بین ہونے کے بعد اس اسلامیک سنسٹھا نے مسلم ورلڈ کے خلیفہ بننے کا خواب دیکھ رہے ترکی کے تانہ شاہ اردوان سے شرن مانگی ہے تو وہیں اردوان کے سب سے سگے شاگرد عمران نے مسلم دیشوں کو چٹھی لکھی ہے جس میں لکھا کہ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا میں اسلاموفوبیا پھیلانے کی سازش ہے اس کے خلاف سب ہی مسلم دیشوں کو ایک جٹھ ہونے کی ضرورت ہے عمران نئے نئے مولانا بننے کو تیار ہے اس لیے عمران کی چٹھی کا اثر بھی ہوا افریقہ سے لے کر عرب دیشوں تک میں پردوشن ہوا بانگلہ دیش میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ سڑک پر اتری فرانس کے خلاف ناربازی کی تو ایران کے روحانی نے چیتامنی دینے میں دیر نہیں کی اسلامی ملک فرانس کے خلاف ہو چکے ہیں تو فرانس کے سمرتھن میں بھی کئی دیش کھل کر سامنے آ چکے ہیں یورپین یونین کے ساتھ ہی جرمنی، روس، اٹلی، نیدلینڈ جیسے طاقتور دیشوں نے کٹر پنتیوں کے خلاف فرانس کی کاروائی کو صحیح بتایا ہے سوال یہ ہے کیا تیسرے وشوید کی نیو رکھی جا چکی ہے ذرا اپنے آسفاس سے نظریں ہٹا کر تھوڑا قد بڑھائیں گردن گھما کر دنیا کو وہاں تک دیکھنے کی کوشش کرے جہاں تک دیکھ سکتے ہیں اور پھر سوچیں کہ دنیا کو خاک میں ملانے والا اور دنیا کو بچانے والا کون ہے ایک ہی جواب ملے گا دھرم کہتے ہیں جب تک دھرم نجی مسئلہ ہے تب تک وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن جب اس کی نمائش کی جاتی ہے تو قہر برپاتا ہے کیا آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر